انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق یہ ایک حدیث آتی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو جب فاتح و منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے ورنہ نہیں اچھا وہ جو بچی تھی جو دف بجا کر گیت گانا چاہتی تھی وہ فتح کی گیت تھے خوشی کے گیت تھے وہ کوئی اس قسم کی الٹی سیدھی گیت نہیں تھے جیسا کہ آج کل کا ایک ریواج بن گیا ہے تو بہرحال اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگ لگ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے وہ بجاتی رہی پھر سیدنا علی مرتضی آئے تو وہ برابر بجاتی رہی پھر سیدنا عثمان غنی آئے پھر بھی وہ بجاتی رہی پھر لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس بچی نے اپنا وہ دف زمین پر پھینکا اور خوف و ڈر کے مارے بیٹھ گئی اس پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے السنن الترمیزی میں روایت کیا ہے امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے اور امام بحقی نے السنن میں روایت کیا ہے اب یہ بات میں واضح کر دوں کہ اب وہ بچی جو کام کر رہی تھی وہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کسی غیر شرعی عمل کی اجازت دیتے کہ ایک بچی تھی وہ بیٹھ کر ایک فاتحانہ گیت گا رہی تھی تو اب ہوا یہ کہ اب وہ بچی تو ایک ایسا کام کر رہی تھی جس کی اجازت تھی لیکن جب حضرت ابو بکر آئے حضرت علی آئے حضرت عثمان آئے وہ بیٹھی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی رہی جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ خوف و ڈر کے مارے دف پر خود بیٹھ گئی اور دف کو چھپا لیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ عمر تیرا تو حال یہ ہے کہ جو جس راستے سے گزر جاتا ہے تو جہاں سے گزرتا ہے تجھ سے شیطان بھی خوف کرتا ہے حالانکہ یہ عمل ایسا نہیں تھا لیکن اس کے اندر کا ایک شیطان تھا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوتا ہے جن جس کو آپ کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے تو وہ جو جن ہوتا ہے اس نے اس کے اوپر حیبت اور خوف تاری کر دیا جس کے سبب اس نے اپنے آپ کو اس کام سے بھی روک لیا جو کام کی اجازت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں محبت اور شفقت اور رحمت تھی آپ رحیم ہیں آپ رعوف ہیں اور قرآن نے بھی آپ کی ان دو صفات کو بیان کیا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم تو آپ کی رحمت کا غلبہ تھا آپ نے کہا اگر تو نظر مانی تھی تو بجا لے کہ تیری نظر پوری ہو جائے کہیں نظر پوری نہ ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن اگر نظر نہیں مانی تھی تو نہ بجانا تو یہ آپ کی رحمت کا غلبہ تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ